بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنٹس السلام علیکم سٹورنٹ آج کل خبریں چاہ رہی ہیں کہ بورڈ کے پیپر ہونے ہیں کہ نہیں ہونے کب ہونے ہیں اس نے سٹورنٹس کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے اور یہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی جی ڈیرڈ شیٹ جو ہے وہ ایشو کر دی گئی تھی کہ جی فلانی طریقہ بورڈ کے ایکزیمز لیے جائیں گے اور سٹورنٹس کی طرف سے اس کا رد عمل سامنے آیا تھا اور میں بہت حیران اور بلکہ پریشان بھی ہوا کہ جی سٹورنٹ جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا جی کہ ہم سے پیپر نہ لیے جائیں کیونکہ ہم نکمے ہیں ہم نااہل ہیں ہماری ذہنی سلائیتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں پرکھا جائیں معذرت کے ساتھ کہ سکولز کے اندر اور کالجز کے اندر ہم نے سٹورنٹس کو تباہ کر دیا ہے آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں میں خود تیچر ہوں ہر چیز کو ابزرف کرتا ہوں اب تباہ کیسے کر دیا ہے یہ نمبر لینا کوئی کمال نہیں تھا سٹورنٹس نے ہزار طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں شارٹ کٹ دو نمبریوں کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں بس ان کا ٹارگٹ نمبر لینا ہے اصل جو تباہی سکولوں نے لے کے ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو اصل چیزیں اصل ایٹیٹیوٹ اصل جو صلاحیتیں ڈیویلپ کرنی تھی ان کی طرف تو جو نہیں گئی اس میں سب سے ایک جو چیز ڈیویلپ کرنے کے ضرورت تھی سٹورنٹس کے اندر کریج پیدا کرنی تھی حوصلہ پیدا کرنا تھا اور انہیں اس بات کا یقین دلانا تھا کہ آپ کے اندر انفینائٹ انگینٹ سلائیتیں ہیں آپ کے اندر بے پناہ انرجی ہے اب بورڈ کے پیپر کیوں نہ لیے جائیں جی کرونا ہے ہم نے پورا سال پڑا نہیں ہے اچھا اب سٹورنٹ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمارا احتجاج کا فائدہ ہوگا کیا ہمیں بغیر پیپر لیے پرموٹ کر دیا جائے گا لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تارک بن زیاد کا ایک مشہور اسلامی دنیا کا سپاہ سالار گزرا ہے وہ ایک دفعہ جنگ لڑنے گیا تو اس نے ایک حیران کن فیصلہ کیا اس کو لگا کہ اس کے جو سپاہی ہیں ان کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہو چکا ہے یا وہ اپنے آپ کو لڑنے کے قابل نہیں سمجھ رہے اس نے کیا ایک طریق ساتھ فیصلہ کیا کہ اس نے کہا اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جن کشتیوں پر بیٹھ کر ہم آئے ہیں ان کو جلا دو تو وہ سپاہی بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا جی آپ نے ایسا کیوں حکم دیا انہوں نے کہا جی اب ہمارے پاس اگر ہم کو اس لیے جلا دیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے لڑنے کے تو پھر ہم پورے جذبے کے ساتھ لڑیں گے پوری انرجی کے ساتھ لڑیں گے اور ہمارا ذہن بھی جو اصل کام اور گیم ہے کہ ہمارا ذہن بھی پھر وہ اس بات کو قبول کر چکا ہوگا اب ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے تو اس لیے سٹوڈنٹس آپ نے بھی بورڈ کے داخلہ بیٹھ دی ہوئے ہیں تو اب آپ نے اپنے ذہنوں کو یہ سمجھانا ہے اور یہ تیار کرنا ہے کہ ہم نے ہر حال میں پیپر دینے ہی دینے ہیں اور یہ لیم اکسیوزز نہ بنائیں جی ہماری تیاری نہیں ہے پورا سال جو ہے وہ سکول باندھ رہے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے میں اپنے سٹوڈنٹ کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی کام کا ارادہ کیا ہو تو اس کو وہ پورا کرنے کے ہزار طریقے ڈھونڈے گا لیکن جس نے نہ کرنے کا عظم بنایا ہوا ہے یا عظم کیا ہوا ہے تو پھر اس کے پاس ہزار بہانے ہیں تو اب یہ جو سٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں یہ بہانے بنانے والے سٹوڈنٹس ہیں اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ جب بھی ہم سے پیپر لیے جائیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہوں گے اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا یہ شاید یہ بات آپ کو ابھی سمجھ نہ آ رہی ہو لیکن زندگی کے کسی مور پر آپ یہ بات تسلیم کریں گے کہ واقعی ہی ہمیں سار نے جو بات سمجھائی تھی وہ بڑی اہم تھی